کیا رام جنب بھومی ہمارے رام سب سے بڑے رام کوئی بات ہوتی مہاتمہ گاندی جی بھی آخری وقت جب جانے لگے گوڑی لگی کہتے ہیں رام آج بھی کوئی ویقتی صبح اٹھتا رات کو کو تکلیف میں ہوتا کو خوشی میں ہوتا کہتا ہے رام آج اس رام مندر کو بھی آزاد کرا دیا جو کبھی گولامی میں جی رہا تھا یہ آج کا بھارت ہے اگر اتنا بڑا سٹپ اٹھا کر کے چاہے وہ رام جنب بھومی کا مددہ ہو جہاں قتل عام جہاں دنگے جہاں فساد جہاں بم جہاں گولیاں اس مددے کو لے کر کے بمبے کے اندر انیس سو تریانوے میں کتنے بم بلاسٹ ہوئے کئی بے گناہوں کے قتل عام ہوئے کیا کوئی شور مچا کیا کوئی دنگے فساد ہوئے نہیں ہوئے یہ آج کے بھارت کی تصویر ہے اس کے اوپر بعد ناغرتہ کے اوپر ایک بل آیا گیا وہ بل کسی ہندو کسی مسلمان کسی سکھ کسی عیسائی کے خلاف نہیں تھا وہ بل تھا ہمارا بھارت ہندو مسلم سکھ کسائیوں کے خون سے سجا ہوا بھارت کہیں جلیہ ورہ باغ میں شہادت کہیں بغت سنگھ راج گروہ سخدیو کا پانچی کے رسے کو چومنا کبھی چندر شکھ عرزاد کی شہادت چطرپتی شیوہ جی مہراج کا دیش گروہ گوبین سنگھ جی کا دیش ان کے سہب جادوں کا دیش مہرانہ پرتاب کا دیش یہ دیش دھرم سالہ نہیں ہے یہ آج کا ہندوستان ہے یہاں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو اس کو رہنے کا عدکار ہے پر یہ عدکار نہیں ہے آپ پاکستان سے بنگلہ دیش میں آ کر کے اس بھارت کے اوپر آپ کو کل راج کرنے کی کوشش کرو یہ آج کا بھارت نہیں ہے یہ آج کا بھارت ہے کل کا نہیں ہے یہ راج نتک لوگ اپنی ووٹ بینک کی خاطر نیتا گری چمکانے کے لیے ایسے مددوں کو ہوا دیتے ہیں کس نے کہا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں رہے گا کس نے کہا کہ یہاں کے مسلمان بھائیوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے گا کس نے کہا کسی ہندو کو نکال دیا جائے گا سکھ کو اسائی کو نکال دیا جائے گا کہا یہ ہے چھے سال سے پہلے جو تھے وہ یہاں رہیں گے اور اس کے بعد اس بھارت کو دھرم سالہ بنانے والے پاکستان سے افغانستان سے یا بنگلہ دیش کے آنے والے ان کے لیے جہاں دیش نہیں رہے گا ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے یہ بچے شکشہ لیتے ہیں اس بچوں نے کل کو بڑے ہو کر کے کسی نے عبدالکلام بننا ہے کسی نے کرن بیدی بننا ہے کسی نے ڈاکٹر منمون سنگھ بننا ہے کسی نے کلپنا چاولہ بننا ہے ہم نے ان کو ایک ایتھا بھارت دینا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ ہمارے بچے کو ہر بچے کو نوکری ملے ہر بچے کو ہر اچھا وپار ملے پر دھرم سالہ بنانے والے کو اگر کہیں گے نوکری ملے ہندوستان میں ان کو نوکری نہیں ملے گی ہندوستان میں اگر نوکری ملے گی ہندوستان میں اگر اچھا وپار ہوگا یہ ہمارے جو بچے فیوچر ہیں اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ان کے لیے وہ بھارت ہم مجبوط بنانا چاہتے اس بھارت کو درم سالہ بنا لیا لوگوں نے پچھلے کئی ورچوں سے بنگلہ دیش سے پاکستان سے آ کر کے لوگوں نے اسام کے اندر ناغہ لینڈ کے اندر کہاں کہاں سے آ کے اس بھارت کو درم سالہ بنا دیا کوئی بھی بھارت میں آئے کوئی جائپور کے اندر بمبلات کرے کوئی پارلیمنٹ کی گھٹنا کرے کوئی چھبی گیارہ کی گھٹنا کرے کوئی دیوالی کے دن الگ لگا جگہ جگہ پہ اوپر بمبو کی گولیوں کی بچھاریں کر دیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے تھے ہمارے جوانوں کے سر کٹتے تھے ہمارے بہنوں کے سوہاگ اجڑ جاتے تھے آج ایک گولی چلتی ہے پاکستان سے اس کو سو گولی کا جواب دیا جاتا ہے یہ آج کا بھارت ہے یہ لال بہادر شاستری جی کا بھارت ہے یہ سردار پٹیل جی کا آج بھارت ہے یہ آج بغر سنگھ راجگرو سکھ دیو جی کا بھارت ہے